اسلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کوئی قویسٹنز کرتے ہیں فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی کہ ہماری ریٹن میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں اور یہ پرابلمز آ رہی ہیں تو اس وقت میں نے کافی دوستوں سے جب اس کا یوزر نے پاسپرڈ لے کے ہم آئیڈس کے پورٹل کا تو اس کو چیک کرتے ہیں تو یقین کریں کہ انہوں کی کف ریٹن میں بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں اور پرابلمز وہ ان کی اپنی ہی کریئر کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب لازٹ ٹائم یہ بھی کل ہی ایک بندے نے رابطہ کیا تو میں نے اس کا پاسپرڈ ان سے لیا تو اس کا چیک کیا سٹیٹس اس کا فائلنگ کا تو اس کی ریٹن آپ دیکھیں اس بندے دو بندہ دوزار اٹھارہ میں سیلری پرسن تھا ٹھیک ہے سیلری اس کی جویں پیچھے جو 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 پہلے کسی کنسلٹنٹس ہے وہ سیلری کی ریٹنے پر وہ آ رہا تھا نا اسی طرح ہی اس نے اپنی ریٹنز فیل کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے اب اٹھارہ تک اس کی اٹھارہ یا انیس تک اس کا سیلری کی گئی اس کے بعد اس نے اپنا بزنس ٹارڈ کر دیا اب اس کو بزنس کی ریٹن کا علم نہیں ہے اب اس نے کیا کیا ہوگا ہے کہ اب اسی کو جب انیس میں یا بیس میں اس نے اپنی ریٹن فائل کرنا چاہیے نہ بزنس کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایک ڈسٹیگویٹر ہے اس کا سیلٹکس ریجسٹرڈ ہے اس کی پروپر ریٹن جانی ہے سیلٹکس کے حوالے سے دیکھ کر اس نے سیمپل کیا کہتے ہیں کہ وہ ہی اپنی سیلری والی یعنی کہ جتنی سیل پی یا اس کو اس نے سیلری والی اماؤنٹ پر لکھ دیا ٹھیک ہے اب وہ نیچے اتنا ٹیکس اس کا بانڑا ہوگا اب اس نے اسی کو ٹیکس کو بجانے کے لیے اس کو کئی چگار لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس نے وہ ہی اٹھا کے ایکزمٹ میں ڈال دی جب ایکزمٹ میں ڈالی تو نیچے ٹیکس ہتم ہو گیا اب اس نے بیس کی ریٹن اکیس کی ریٹن بائیس کی ریٹن کو اسی پروسیجر کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی کیا کہتے ہیں سیلری کو ٹوٹل سیلری لیک کر ستر ستر اسی اسی لاکھ روپیا اس نے ایکزمٹ میں ڈال دیا اور اس میں ڈال دیا ٹیکس ایبل میں اب ٹیکس تو اس کا بچ گیا اب ریٹن بھی اس کی سمٹ ہوئی اب بتائیں کہ یہ ٹیک ہے ایک سیلری یا بندہ بزنس کا رہا ہے اس کو پروپر سیل ٹیکس ہے اس کے اوپر بھی دو اس نے کیا کہتے ہیں پروپر پروڈیکٹ کا ٹیکس کٹا ہوئا ہے پیمٹ آف گورس کا ڈسٹیویٹر کے طور پر تو کیا وہ یہ ٹیک نہیں ہے ایسا والے سے ٹیک ہے اس کو بگر آپ کو اتنا نہیں علم تو آپ کم از کم کسی کنسلٹر سے اس کا کریں رابطہ کر کے اس سے پوچھ لیں نہ کسی سے کریں لیکن کم از کم اپنا نقصان تو نہ کریں نا یہ آپ کے لئے نقصان دے ہے اسی طرح بے شمار لوگوں نے اپنے ہی ریٹنے والٹ ڈائیٹ کی ہوتی ہیں اکثر ہی میں اسے والے سے ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ پچھلے ویڈیو دیکھیں اس میں جس میں میں آپ کو متنسلی اکثر لوگوں کے کوئیسٹن کے والے سے آپ کو بتائیں ہی ہیں کہ لوگ کیا کیا گلتیاں کرتے ہیں تو کینڈلی آپ میر بنے کر کے میں نہیں کہتا کہ آپ کسی سے بھی کروائیں میرے سے کروائیں کس سے بھی مرسی کروائیں آپ پروپر کنسلٹن سے کروائیں تاکہ آپ کا بچہ کو سکے آپ چھوٹی مو بھی ریٹن مثلا سیلڈی کی ریٹن یا کوئی چھوٹی ریزنور ریزیڈنٹ گئی آپ ٹھیک ٹرائی کر لیں لیکن جو بزنس کی ریٹن ہیں حاصل اور جو سیل ٹکس ریجسٹر ہیں یا کوئی امپورٹر ہیں یا کوئی بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں جن کے ٹیکسز کر رہے ہیں تو ان کے پروپر ریٹنس جاتی ہیں ہیں پروپر ان کے ٹیکسیز لکھنے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو غلط لکھیں گے تو آپ کے لیے وہ بالے جان بنے گا اور آپ کے لیے لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کے اس حوالے سے تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا کہ سیمپل آپ جو بھی کریں اچھے طریقے سے کریں اور اپنا نقصان نہ کریں اور پروپر ریٹنسل کریں بہت شکریہ آپ کا